پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوسرے چرن میں لکڈاؤن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کیونکہ دیش میں کورونا وائرس بڑی تیجی سے فیل رہا ہے اور کورونا وائرس صرف ان جگہوں پر زیادہ فیل رہا ہے جہاں چناب نہیں ہے جیسے کی بات کی جائے دلی کی مہاراشر کی تمام ان راجیوں کی جہاں چناب نہیں ہے وہاں کورونا وائرس بری طریقے سے فیل رہا ہے اور وہ راجے سرکاریں سخت سے سخت قدم اٹھانے کے لیے کورونا وائرس کو روکنے کے لیے اٹھا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے مہاراشر میں جس طریقے سے کورونا وائرس فیل رہا ہے وہاں ذمہ دار کون ہے کون ان کے پیچھے ہے ان تمام چیزوں کی جانچ ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ ہم نے کورونا کے پہلے چرن میں یہ دیکھا تھا کہ کیسے تبلیگی زماعتیوں کو نشانہ بنایا گیا دلی سرکار نے ایک اعلان کر دیا کہ ذمہ دار جو ہیں وہ تبلیگی زماعت ہیں تو تمام راجی سرکاریں اٹھ کر کے آئیں اور سبھی نے ایک ہی پیٹن کے اوپر بات کی کہ جی ہاں تبلیگی زماعت ذمہ دار ہیں ہم تبلیگی زماعتیوں کے اوپر کاربائی کر آئیں گے تو کیجری وال ایک خدم آگے نکلے انہوں نے مولانا ساتھ ساپ کے اوپر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے بھی کہہ دیا اور ساتھی ساتھ اگر گوھر کیا جائے تو اب دوسرے چرن میں اس کا ذمہ دار کون ہے آخر کون وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کورونا وائرس دوبارہ دیش میں آیا ہے اور ان لوگوں نے کورونا کو فیلایا ہے کیونکہ گودی میڈیا آج خاموش ہے اور خاموش اس لیے ہے کیونکہ راشتی سیم سے وقت سنگ کے پرمک موہن بھاگوت کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں اور کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد الگ ہی اینگل سے خبر کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پکشپات پون رویہ سافتور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں ایک طرف تبلیگی زماعتیوں کو نشانہ بنایا گیا تو اب موہن بھاگوت کے اوپر پوری طرح ہوت سل کر کے پیٹھے ہوئے ہیں آخرکار پورا ماملہ کیا ہے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں دیش میں کورونا سنکرمیتوں کی تعداد تیجی سے بڑھ رہی ہے دیش میں بڑھتے کورونا کیس کے پیچھ اب راشتے سوام سیوک سنگ کے پرمک موہن بھاگوت بھی کورونا وائرس کی چپیٹ میں آگئے ہیں موہن بھاگوت کو بھی کورونا ہو گیا ہے موہن بھاگوت کو کورونا سے سنکرمیت تو ہونے کے بعد اوبچار کے لیے ناکپور کے ایک اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے راشتے سوام سیوک سنگ کے ادھکارک ٹوٹر ہینڈل سے ٹوٹ کر کے یہ جانکاری دی گئی ہے آر ایس اس نے ٹوٹ کر بتایا کہ ڈاکٹر موہن بھاگوت کا کورونا ٹیسٹ کر آیا گیا تھا ڈاکٹر بھاگوت کے کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ڈاکٹر بھاگوت کے کورونا ٹیسٹ کی ریپورٹ شکروار کی دوپہر پوزیٹیو آئی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد بھاگوت کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اب گور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک سال سے کورونا دنیا پر بھاری پڑا ہوا ہے تمام دیش مل کر ایک نظر آنے والے سکشم کٹانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں امریکہ سے لے کر ازرائیل، فرانس، اسپین، اٹلی، برطانیہ، برازل، بھارت میں ہاہکار مچا ہوا ہے بھارت اور امریکہ میں کورونا ان دیشوں کے راجنیتاؤں کی وجہ سے موت بن کر چھایا ہوا ہے امریکہ میں بیتے سال ٹرمپ نے چناؤوں کے دوران چناؤ جیتنے کے لیے مہاماری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی ادھر بھارت میں اب کی بار ٹرمپ سرکار کارکرم سے شروع ہوا کورونا گھر گھر پہنچ گیا یہاں کے نیتاؤں کے جھوٹ کی مار جنتا جھیل رہی ہے دوبارہ سے کورونا خطرناک روپ میں سامنے آ رہا ہے روزانہ سنکرمت ہونے والوں کی سنکھیا ایک لاکھ سے زیادہ جا پہنچی ہے ادھر کورونا فیل رہا ہے ادھر پانچ راجیوں میں چناؤ ہو رہے ہیں ان چناؤوں میں ستہ دھاری پارٹی کے نیتاؤں پر چناؤ آئیو کی خاص مہربانی بھی ہے لوگوں کی بھیڑ ریلیا سبھائیں اور بینا کورونا کی پرواہ کیے نیتاؤں کا ان میں شامل رہنا دیش میں کورونا کے فیلانے کی وجہ بنا ہے ہولی سے لے کر کمب تک کے میلے میں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں لیکن کورونا کی پرواہ کسے ہے عدالت کہتی ہے کہ اگر اکیلے بھی کار چلا رہے ہو تو ماسک پہننا پڑے گا حیرانی ہوتی ہے عدالت میں چناؤی ریلیاں سبھاؤں مٹنگ پر نظر نہیں ڈالی وہیں چناؤ آئیو کی بات کرنا ہی بیکار ہے چناؤ آئیو میں دلی کے کسی بھی نیتا پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہے ایک طرف سڑک چلتے عام لوگوں کو ماسک نہ پہننے کی وجہ سے پولیس ان کا چلان کر دیتی ہے سرعام مارتی پٹتی ہے جرمانہ وصول کرتی ہے وہیں چناؤی کارکرموں میں نیتا کرونا گائیڈ لائنز کا مجاگ بنا کر رکھ دیے ہیں کیا پولیس کے کسی ادھیکاری میں ہمت ہے جو ایسے نیتاؤں کے خلاف کاروائی کرے آج خبر یہ ہے کہ رسز پرمک موہن بھاگوت کو بھی کرونا ہو گیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرونا بھاگوت تک کیسے پہنچا کیا بھاگوت کرونا گائیڈ لائنز کا پالن نہیں کر رہے تھے ویسے کرونا کال میں بھی سنگ کی شاکھائیں کارکرم ہوتے رہے ہیں لیکن پھر سوال وہ ہی ہے کہ کرونا وائرس بھاگوت تک کیسے پہنچ گیا جب تک کوئی ایسا ویقتی جس کو کرونا رہا ہو اس نے بھاگوت سے قریب سے ملاقات کی ہوگی اس ویقتی کی وجہ سے بھاگوت کو کرونا ہوا ہوگا کرونا فیلا ہوا ہے کہ جانکاری بھاگوت کو رہی ہوگی تو انہوں نے ملاقات قریب سے کیوں کی اس بیچ بھاگوت اور کرونا کا شروط اب تک نہ جانے کتنے لوگوں تک خطرنا کرونا وائرس کو پہنچا چکے ہوں گے بیرو ریپورٹ پلپل نیو تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کرونا سے سنکرمت ہو گئے ہیں رسس کے پرموخ موہن بھاگوت جس کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے کہ لاکھوں سنکھیا میں سونسیوک سنگ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور موہن بھاگوت کو اچھی طرح سے یہ معلوم تھا کہ دیش میں کرونا فیل رہا ہے اور جب موہن بھاگوت کو کرونا ہوا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے شخص سے ملے ہوں گے جسے کرونا ہوگا اور جب کرونا موہن بھاگوت کو ہوا ہے تو موہن بھاگوت کا لگا تار ہم وہ ریلیا دیکھ رہے ہیں جس میں لاکھوں کی سنکھیا کو مناتے ہوئے لاکھوں کی سنکھیا کی لوگوں سے بات کرتے ہوئے موہن بھاگوت نظر آئے ہیں اور اس بیچ نہ جانے دیش کے تمام حصوں میں موہن بھاگوت گئے ہیں اور موہن بھاگوت نے لوگوں سے ملاقات کی ہے سوچئے موہن بھاگوت کو کرونا ہے تو کتنے لوگوں میں یہ وائرس پیلا ہوگا اور ان وائرس سے جتنے بھی لوگوں کو پیلا ہوگا ان لوگوں نے کتنے لوگوں میں یہ کورونا پیلایا ہوگا آخر کار کیا اب کوئی راجی سرکار یہ دمکم دکھائے گی کہ تعلیٰ لگا دے راشتر سمسیوک سنگ یعنی کی رسس کے ہیڈکوارٹر ناکپور میں کیا کوئی سرکار اب آگے آئے گی موہن بھاگوت کے اوپر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کیا کوئی سرکار اب آگے آئے گی جو راشتر سمسیوک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے کیا کوئی راجی سرکار اب یہ آدیش دے گی کہ جب تک دیش سے کورونا نہیں چلا جاتا تب تک ہیڈکوارٹر کو بند رکھا جائے گا اور ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا کیونکہ دیش میں کورونا فیلنے کا ذمہ دار ہمارے راجی نیتا ہے جو لگا تار نیم کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور انہیں اڑتی ہوئی دھجیوں کے کارن آج دیش میں کورونا دوبارہ فیلہ ہے کیونکہ جہاں چناو ہے وہاں کورونا نہیں ہے اور جہاں چناو نہیں ہے وہاں کورونا ضرور ہے لگا تار ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور موہن بھاگوت کو کورونا پوزیٹیو خبر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک چرچہ کا وشیہ بن گیا ہے کہ آخر کار موہن بھاگوت نے اور کتنے لوگوں میں یہ سنکرمن فیلائیا ہوگا کیا اب کورونا ویسپورٹ کا ذمہ دار راشتر سمسیوک پرمکھ موہن بھاگوت ہیں یا آرسس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کچھ ایسی ہی تصویروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر لوگ اب سوال کر رہے ہیں اور ایسے ہی سوالوں کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا دیجئے مجھے ازازت شکریہ